بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹائن کے پیارے بچوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کس چیز پہ ہے یس لا اپماس ایکشن اور لا اپماس ایکشن میں ہم کیا خبر کریں گے سٹیٹمنٹ کیا ہے ایکٹیب ماسز کیا ہوتے ہیں رییکشن اس کا کیا ہے ایکویشن اس ایکویشن کو لیبل کرنا ٹھیک ہے پھر کنڈیشن فور دا ایکویلیبریم کونسٹن یہ چیزیں ہم اس میں آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کونسے والے چینل کو اس چینل کو اور اپنے دوستے کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یس شیئر کرنا ہے تو چلو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک جرنل ڈسکرپشن دیتا ہوں ایک جرنل آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ لا اپماس ایکشن ہے گیا یہ ہمارے پاس جو ایکویلیبریم کنڈیشنز ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جو مختلف قسم کے کیمیکل رییکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اس کیمیکل رییکشن کے کنڈیشن کو یہ ڈسکرائب کرتا ہے ٹھیک ہے کس طرف تو ہمارے پاس مختلف قسم کے کیمیکل رییکشنز ہوتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں کہ لا آپ ماس ایکشن تو کیا کرتا ہے یہ رییکشنز کو ڈسکرائب کرتا ہے اس کے جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کس چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہمارے پاس کوئی ریورسیبل رییکشن ہوتا ہے کہ جس میں رییکٹنٹس اور پروڈکس مطلب یہ ہے کہ فوروڈ اور بیکورڈ دونوں طرف سے رییکشن ہوتا ہے اس میں کیمیکل ایکویلیبریم اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کس طرح انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ہائلائیڈ کرنا ہے یا میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا میرے پاس کوئی کیمیکل رییکشن کمپلیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ایکویلیبریم اسٹیبلش ہوا ہے کہ نہیں یہ میں ریورسیبل رییکشن کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ بھی ہم یہ کیمیکل ایکویلیبریم کانسٹنٹ کو اور رییکشن کوشن کیوں سکے اس دونوں چیزوں کا پھر کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں آپ کے آنے والے مطلب جو ایئرزے فسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر وہاں پہ آئیں گے کچھ چیزیں یہاں پہ ہیں اب ہمارے پاس ایک جرنل رییکشن ہو رہا ہے کہ جس میں کانسٹریشن آپ رییکٹن اور پروڈکٹ ایکویلیبریم میں ہیں اس ایکویلیبریم کو یہ شو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ایکویلیبریم کو شو کر رہا ہے سو یہ میں یہاں پہلے دیتا ہوں کہ ڈسکرائیبی ڈسکرائیبی ڈا کھیمیکل ایکویلیبریم آپ ریورسیبل کھیمیکل رییکشن ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کہ سر یہ کیسے ہوتا ہے آپ نے رییکشن اس طرح نہیں آپ نے پوری سپیلیں نہیں لکھنے ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب یہ کس طرح ہوتا ہے تو اب ہی میں آتا ہوں اس کے سٹیٹمنٹ پہ تو سٹیٹمنٹ سے اب کچھ چیزیں بہت زیادہ کلیر ہو جائیں گی تو آپ نے اس طرح کی ہیڈنگ دینی ہے سٹیٹمنٹ کی ٹھیک ہے یہ آپ نے ہیڈنگ دے دی اور یہاں پہ اب ہم سٹیٹمنٹ اس کی کیا تو یہ لا کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی سبسٹانس ہوتا ہے وہ ڈیریکلی پروپورشنل ہوتا ہے کس چیز کے ایکٹیب مواسس کے ٹھیک ہے تو اگر کوئی سبسٹانس رییکشن کرتا ہے تو اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ ڈیریکلی پروپورشنل ہوتا ہے کس چیز کے ایکٹیب مواسس کے تو اٹس ٹیٹ اب یہ کیا بتاتا ہے دیٹ 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 اب یہ ریٹ کس چیز کا ہے اس کا سبسٹانس رییکشن اٹس وچ اس کا سبسٹانس رییکشن رییکشن اس ڈیریکلی پروپورشنل تودا ایکٹیب ماسس کیا ایکٹیب ماسس مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سبسٹانس جب chemical reaction میں involved ہوتا ہے تو جب وہ reaction شروع کر دیتا ہے تو اس میں جو active mass ہوتا ہے rate اس کے directly proportion ہوتا ہے rate کیا ہے rate ہمارے پاس جب کوئی بھی species کسی بھی reaction میں حصہ لیتی ہے تو per second کتنی species نے وہاں پہ participate کیا per second کتنے substance نے participate کیا per second کتنے reactant نے participate کیا اس کو ہم کہتے ہیں rate تو یہ rate reaction کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ product کے لیے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے بالکل نہیں بولنی سو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ اگر اس کا میں mathematical form ایک طرح سے لے لیے تو وہ کیا ہوگا کہ the rate at which substance react is directly proportional اب یہ کس چیز کے directly proportional کیا ہے product product after active masses product after active masses after reactant مطلب یہ ہے کہ جو یہ اوپر والا product میں نے لکھا ہے یہ multiplication کا product ہے کیا ہے multiplication کا product ہے تو جب بھی کوئی substance مطلب reaction کرتا ہے تو rate جس سے وہ substance react کرتا ہے directly proportion ہوتا ہے active mass escape کس طرح اب میں یہاں پہ آپ کو ایک جرنل ایگزیمپل سے سمجھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک بیکر ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ میرے پاس وارٹر ہے اور یہ میرے پاس مطلب یہ ہے کہ میں ایک دوسرا بیکر ہے لیکن یہ بیکر بڑا ہے توڑا سا اس میں بھی پانی پڑا ہوا ہے لیٹس اپوز میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس پپٹین سینٹی میٹر ہے اس کی جو ویٹ ہے اور یہ میرے پاس ٹین سینٹی میٹر ہے اب اس کے اوپر سن لائٹ پڑتی ہے کیا سن لائٹ اور اس کے اوپر بھی سین لائٹ پڑتی ہے دونوں اوپن ایٹموسفیر میں پڑے ہوئے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ یہاں سے کتنے پارٹیکلز ایوپوریٹ ہوں گے اور یہاں سے کتنے پارٹیکلز ایوپوریٹ ہوں گے جو آپ مجھے بتائیں تو کس سے زیادہ پارٹیکل ایوپوریٹ ہوں گے اس سے آپ لوگ نالائک تو نہیں یہ تھکڑے ہیں تو آپ کا جواب بھی صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے میرا والا تو غلط ہے تو آپ لوگ کا جواب اچھا یہ والا ہے اس سے کیونکہ اس کا جو ہمارے پاس اوپن سرفیس ہے یہ زیادہ ہے یہاں پہ اوپن سرفیس کم ہے مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہاں پہ پور پارٹیکل سرفیس پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ تری تری تو یہاں پہ سیون پارٹیکل سرفیس پہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا یہاں پہ دیکھیں اب ریٹ جو ہے نا ڈائرے کے لئے پروپورشنل ہے ایکٹیب ماس ہے تو یہاں پہ ایکٹیب ماس زیادہ سرفیس پہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ ایکٹیب ماس کم صرف اس پہ پڑا ہوا ہے جتنا ایکٹیب ماس زیادہ ہوگا اتنا ہی ریٹ کیا ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو ایکٹیب ماس کا میں توڑا سا یہاں پہ آپ کو بتا بھی دوں کیونکہ میں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایکٹیب ماسز کیا ہوتے ہیں تو ایکٹیب ماسز بیسیکلی ہمارے پاس کہ کنسٹریشن اپ رییکٹن یا پروڈکٹ یا میں توڑا سا اور سمپلی پائے کروں کہ یہ ماشز آکو реакٹنٹ آر پروڈکٹ پارٹسپیٹ آکٹیب لی پارٹسپیٹر آکٹیب لی 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 اب کس چیز کو یہ ماسز جو ہوتے ہیں taken in square brackets taken in square brackets اور وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ c کے برابر ہوتے ہیں اور یہ cn by v کے برابر ہے c یہاں پہ concentration ہے کیا ہے concentration ہے n number of mole ہے اور v volume ہے ٹھیک ہے تو یہ brackets ہوتے ہیں آگے یہ brackets آئیں گے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہو یعنی یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں تک میرے خیال میں چیزیں آپ کو clear ہیں clear ہیں چیزیں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس let's suppose یہ ایک substance ہے یہ میں نے اس کو bracket ملیا یہ ایک substance ہے اس کو میں نے bracket ملیا اب اس bracket کا مطلب کیا ہے c اور c concentration ہے n by v تو اس کا unit کیا ہے گا mole per dm cube تو مطلب یہ ہے کہ اس جو bracket کا unit ہے وہ ہے mole per dm cube اور one dm cube برابر ہوتا ہے one liter کے کس چیز کے one liter کے اور one dm cube برابر ہوتا ہے one thousand ml کے ٹھیک ہے یا one thousand meter cube کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو آ جاتا ہے کیا yes یہ اس کے مطالعے کو جو تھوڑی بہت detail ہے کہ active masses تو جو mass participate کرتا ہے actively اس کو ہم کہتے ہیں active masses اس کو ہم brackets میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے جو unit ہے وہ ہے mole per dm cube c سے ہم اس کو denote کرتے ہیں ابھی ہم جاتے ہیں اس کے جو further explanation ہے اس کی طرف آپ اس کا screenshot لے لیں اچھا گائز اب ہم لکھ دیتے ہیں کہ explanation آپ نے اس طرح کی heading دے دینی ہے paper میں اب explanation میں کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک reaction کو لے لیتے ہیں reaction ہمارے پاس کیا ہے کہ a چلو میں اس کو نہیں لیتا بھی ٹھیک ہے a plus b آپ کو slowly سلولی سمجھاتا ہوں c plus d آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس reactants ہے کیا ہے reactants ہے اور یہ ہمارے پاس products ہے ٹھیک ہے اب اس reaction کا ہم اگر rate نکالے ٹھیک ہے according to the law of mass action according to the law of mass action gaseous form مہ یہ gaseous form کو شو کر رہا ہے gaseous ٹھیک ہے l liquid aq aqueous ٹھیک ہے یہ terms آتے ہیں یہ species کے ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے and as solid ٹھیک ہے یہ اس کے لئے terms استعمال ہوتے ہیں تو now according to the law of mass action اب یہ کیا ہے تو اس reaction کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ rate of forward reaction یہ rate میں نے previous lecture میں کروایا تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے chemical equilibrium lecture میں rate کیا ہوتا ہے یہاں بھی میں بتا دیتا ہوں دی ایکس بائی دی تی ایکس concentration ہے تی ٹائم ہے دی انسٹنٹینیوس ہے small interval ٹھیک ہے تو rate forward reaction is directly proportional to کیا concentration of a and concentration of d similarly rate of sorry reverse reaction ٹھیک ہے اب اس میں forward reaction کون سا ہے تو یہ ہمارا ہے forward reaction جس میں reactant convert ہوتے ہیں product میں اور یہ ہمارا ہے reverse یا backward جس میں ہمارے پاس product واپس reactant میں convert ہوتے ہیں تو rate up reverse reaction تو اس میں پہ species ہوں گے c and d ٹھیک یہ ہمارے پاس statement آئے یہ ہی میں توڑا سا clarify کر دیتا ہوں اگر ہم اس reaction کو اس طرح لگ لیں کہ a b چونکہ reversible reaction ہو رہا ہے c d تو پھر کیا ایسا ہوگا تو اب دیکھیں یہاں پہ میں لگتے ہوں کے rate آہ ہو forward reaction تو یہ ہوگا kf kf کیا ہے rate of forward reaction تو یہ آ جائے گا a اور یہ b اب یہاں پہ یہ جو co-efficient تھے یہ کیا تھے اس کو ہم کہتے ہیں co-efficient math میں co-efficient کہتے ہیں chemistry میں کہتے ہیں number up moles co-efficient سے ہم number up moles کو denote کرتے ہیں یہ یہاں پہ power کی form میں آ جائیں گے اب اگر chemical kinetics پڑھیں گے تو آپ کہیں کہ سر وہاں پہ یہ بھی آتے ہیں تو وہ تو کچھ اور وہاں پہ order کو بتاتے ہیں یہاں پہ یہ number up moles بتاتے ہیں تو آپ نے کبھی chemical kinetics کو اور اس equilibrium کو mix نہیں کرنا ٹھیک اور وہ ہمارے پاس basically ہوتے ہیں irreversible reaction کے یہ ہمارے پاس reversible reaction ہوتے ہیں یہ بھی ایک فرق ہے اور دوسرا یہ co-opition number آپ مول جائے وہ co-opition ہمارے پاس کیا ہے order of reaction ہے first second third ہے zero ہے fractional ہے ٹھیک تو order گا k r c and d اب اس کے بھی co-opition کو اوپر لگا لیں تو c and d ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آگے ہیں two terms کیا two terms اب یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں کہ what is k f and k b so k f and k b ya k r r لگ ہے تو r لیں constant for forward and reverse reactions ٹھیک constant for forward and reverse reaction اب ہم بات کرتے ہیں کہ 8 equilibrium کیا ہوتا ہے تو اپنے یہاں پہ لگ دینا ہے کہ equilibrium پہ کیا ہوتا ہے تو equilibrium کیا ہے کہ let's suppose آپ جو ہیں وہ جولے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح بھی تین لوگ ہیں اس طرح بھی تین لوگ ہیں تو دونوں سائٹ کے جو ویٹ ہے وہ برابر ہے اور یہ بالکل center میں ہے آئی سمجھ میں بات تو یہ ہمارے پاس chemical equilibrium ہوتا ہے جس میں یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ دونوں بالکل reaction kf will be equal to what yes rate up reverse reaction k r یہ دونوں تو مطلب ہے کہ kf اور k r یہ دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں کہ if kf is equal to k r so k f by k r that is equal to k c that is equal to k c تو اب یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے equilibrium constant equilibrium constant آئی سمجھ بات اور یہ ہمارے پاس جو term ہے تو یہ کیا ہے equilibrium constant expression لیکن یہاں پہ آپ اس equilibrium constant کو لکھ لیں equilibrium constant expression کو میں آگے مطلب یہ ہے کہ لے لیتا ہوں اس کو وہاں پہ discuss کر لیں گے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے equilibrium constant ٹھیک اب equilibrium constant کس چیز کے برابر ہوتا ہے یہ ہم ریٹ فوروڈ ریکشن میں ہم نے کیا پڑھ تھا اور ریٹ اپ بیک ویڈ ریکشن میں ہم نے کیا پڑھ تھا ٹھیک جس طرح میں نے آپ سے لکھ کہ ک ایف تو یہ ا اور بی تو یہ ک آر سی اینڈ ڈی مجھے پتہ ہے کہ آپ کو زیادہ کلیر نہیں ہوگا اس کو یہاں پہ لے کے اس کو وہاں پہ لے کے تو یہ ک ایف بائی ک آر ہو جائے گا یہ سی ڈی بائی a and b ہو جائیں گے تو یہ میرے خیال میں آپ یہاں پہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ کس طرح یہ ایکویشن آتا ہے تو یہ ہم ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن کو کور کر لیتے ہیں اب اس کو لیبل کریں تو یہ کیا ہے ایکویلیبریم کانسٹنٹ یہ جو پورا ریاکشن ہے ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مولر کانسٹریشن آب پروڈکٹ یہ ہمارے پاس ہے ایکسپوننٹ پہلے کیا تھے پہلے کوپیشن دے یہ ہمارے پاس کیا ہے مولر کانسٹریشن آپ ریاکشن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ایکویشن آیا اب اس کا دیفینیشن کیا ہوگا اس کا تو اس کا جو دیفینیشن ہے اس کو آپ دیکھ لیں اس کا دیفینیشن آپ کو بک سے مطلب یاد کرنا مشکل ہوگا میں بتا دیتا کہ ایکویلیبریم کانسٹنٹ is ایکویل تو یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ ایکویلیبریم کانسٹنٹ is ایکویل to the ریشو آپ پروڈکٹ اب یہ کیا ہے ملٹیپلائی ہو رہے تو اس کو ہم پروڈکٹ کہتے ہیں میتھ ملٹیپلیکیشن ریشو آپ پروڈکٹ to to the product raised product exponent raised to the coefficient اب یہ ہمارے پاس جو exponent آ رہے ہیں یہ پہلے coefficient ہے ٹھیک to the product اب یہ بھی ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو product product آپ مولر وہاں پہ مولر لگا لیں concentration آپ reactants ٹھیک کیونکہ یہ پہلے reactants دیکھیں it is the ratio product to the product raised to their exponent to their coefficient to the product of their reactant raised to the exponent of their coefficient ٹھیک یہ ہمارے پاس اس کا آگیا ہے definition اب اس میں اگر آپ سے کوئی کہ یہ bracket تو یہ bracket ہے concentration c جو n by v کے برابر رہے n ہمارے پاس mol v ہمارے پاس dm cube ہے ٹھیک یہ اس کا unit ہے تو جو بھی concentration ہم اس میں لیتے ہیں وہ ہمارے پاس active masses ہے کیا ہے active masses ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس سیکنڈ سیکنڈ ون کیا ہے سیکنڈ ون یہ ہے کہ جو open container ہے for example یہاں پہ آپ نے open container لیا اور اس میں آپ equilibrium کو establish کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ two way traffic ہے مطلب process اس طرح جائے گا اور واپس وہ آئے گا لہذا open container میں یہ ہوتا میں نہیں ہے وہ تو atmosphere میں ختم ہو گئی چیز ہے اس لئے یہ open container میں نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب تو پھر کیا ہے it can be attained it can be attained in a close container in close container with pair reactants and products ٹھیک second point third point کیا ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی system equilibrium کو reach کر لیتا ہے system reaches equilibrium will stay in that state یہ اسی state میں اسی وقت تک رہے گا تو کب تک رہے گا جب تک until conditions change until conditions changes conditions کون سے ہمارے پاس تو condition ہمارے پاس ہے pressure temperature concentration اور اب لوگ مجھ کچھ آپ لوگ بھی help کر لیں volume and catalyst یہ ایسے conditions ہیں کہ اگر ہم اس میں سے کوئی ایک بھی 8 کرے یا اس کو minus کرے for example میں نے آپ کو ایک reaction لکھوا ہے کہ N2 3 H2 2 NH3 let's suppose میں یہاں پہ concentration کو 8 کرتا ہو equilibrium اس طرف آئے گا میں یہاں concentration decrease کرتا ہو equilibrium اس طرف آئے گا میں temperature change کرتا ہوں endothermic اور exothermic کے وجہ سے یہ changes آئیں گے اگر میں geasious changes کروں گا تو یہاں پہ number up more ہے تو reaction اس طرف آئے گا ٹھیک ہے volume change کروں گا تو اس طرف آئے گا catalyst 8 کروں گا تو rate increase ہوگا اس سے کیا ہوگا rate increase ہوگا تو یہ کچھ conditions ہیں جس میں ہم نے ساری وہ دیکھ لی تو guys it was all about the law up my section detail میں میں آپ بتایا ہے ٹھیک ہے اگر اردن میں سمجھ